جیسے کہ ایک بہترین رائٹر ہیں، کولم نگار ہیں، اینکر پرسن بھی رہ چکے ہیں، اینلسٹ بھی ہیں، ٹیچر بھی ہیں اور یہ اتنی ساری جو خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنے یہ مختلف پروفیشنز کو آگے لے کر وہ چلے ان سے ان کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح کا ان کا یہ سفر رہا اور کس پروفیشن کو انہوں نے ایز ای پیشن اپنایا کس کو انہوں نے جو ہے وہ آگے شوقیاں لے کر چلے کچھ ہوتا ہے کہ جی پیرنس کی وجہ سے آپ کچھ پروفیشنز اپنا لیتے ہیں تو ان کا کیا رول رہا اپنی لائف میں وہ ہم ان سے جانیں گے تو آئیے ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اسرار ایوت صاحب سلام علیکم جی سلام علیکم کیسے آپ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کیا تشریف لے کر رہے ہیں نہیں نہیں آپ کا شکریہ آپ نے مجھے بلگایا نہیں سر it's a pleasure کیونکہ ہمیں اکثر اس طرح کے مہمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں جو لوگوں کو انسپائر کر سکیں اور ظاہر ہے آپ کا جو پروفائل ہے ماشاءاللہ سے بہت ساری چیزیں میں نے کیا اکاؤنٹس تو کر کے بتائیں ہیں لیکن میں سٹارٹ آپ کے اس شعبے سے کرنا چاہوں گی جو آپ کی رائٹنگ کا شعبہ ہے پھر وہی کولم نگاری اور یہ سارا کچھ جو آپ کا سلسلہ شروع ہوا کب سے ہوا اور اس کا آغاز کس طرح سے ہوا دیکھیں ایک تو میں نے زندگی میں میری زندگی کا پیشن یہ رہا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ خوش رہے سر کیا بات ہے تو میں نے ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کی ہے زندگی میں مجھے کئی مرتبہ بہتر پیسوں والی جابز آفر ہوتی ہیں تو وہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ شاید یہ جگہ 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 جو گھومتا رہا بہت سارے کام کیے یہ بسیکلی خوش رہنے کی میری تو میں نے ائر فورس جب چھوڑی میں پہلے جنرل ڈیوٹی پائلٹ برانچ میں تھا تو جب میں نے ائر فورس چھوڑی اور میں سیول سروس میں آ گیا تو اس طوران میں دیکھتا رہا جہاں جہاں میں پریشان ہونا شروع ہوا میری ہیپینیس کمپرومائز ہونے شروع ہوئی میں نے وہ جگہ چھوڑنی شروع کر تو جو بھی میں نے کام کیا جو بھی کام کیا وہ ایک قدرتی ایک کتاب کی شکل میں کلمینیٹ ہونا شروع ہو گیا تو جو جو میں نے کام کیے وہ سب کے سب مختلف کتابیں میں نے لکھی ٹھیک ہے تو اگر اگر عدب کے حوالے سے بات کریں کتابوں کے حوالے سے بات کریں تو کون سے ایسے خاص ٹاپکس تھے موضوعات ایسے کیا ہوتے تھے جو آپ جو ہیں ان کو ترجیز زیادہ دیتے تھے اپنی لکھنے میں مجھے ہر چیز اب مثال کے طور پر مجھے کچھ عرصہ میں ڈپریس رہا مسلسل مجھے ناکامیاں ملنی شروع ہوئیں لیکن کچھ رہنے والا انسان کیسے ہاں وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں اسی سے آپ جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو تو اسی سے میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ جو انسان کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا دار و مدار ان حالات پر ہوتا ہے جو ہمیں درپیش ہوتے ہیں لیکن صرف دس فیصد اس کا حصہ ان حالات پر ہوتا ہے باقی نوے فیصد آپ کے ایٹیچوٹ کے اوپر اور ایٹیچوٹ کیا بیہیوئر تین ایٹیچوٹ کے کمپوننٹس ہیں جن میں سے ایک بیہیوئر ہوتا ہے تو ایٹیچوٹ کا پہلا کمپوننٹ ہے آپ کے تھوٹس دوسرا کمپوننٹ ہے آپ کی فیلنگز اور تیسرا کمپوننٹ ہے آپ کا بیہیوئر تو ایٹیچوٹ کا آسان مطلب یہ ہے کہ کسی خاص موقع پر آپ کیسے سوچتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ ایٹیچوٹ ہے تو جب مجھے ناکامی ملنی شروع ہوئی بہت زیادہ تو میں نے اپنے ایٹیچوٹ کی اوپر کام کرنا شروع کر دی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر میں اس کا پہلی سٹوڈنٹ بننا اور پھر ٹیچر بن گیا میں کئی جگہ پہ پڑھاتا ہوں اچھا جو ٹیچنگ آپ کرتے ہیں وہ کیا سبجکٹ پڑھاتے ہیں میں ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ بھی پڑھاتا ہوں کلائم ایک چینج بھی پڑھاتا ہوں اور ایٹیچوٹ جو منیجمنٹ ہے یہ بھی پڑھاتا ہوں اور میں پروفیشنل آرگنیزیشنز یعنی منیجمنٹ اسٹیٹوٹس میں پڑھاتا ہوں صحیح تو آپ نے کیا دیکھا جب آپ ایٹیچوٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو نوجوان نسل کا جو ایک الٹی میٹم رسپونس ملتا ہے آپ نے اس سے کیا خص کیا کہ کیا بچوں کے اندر خامیہ ہیں کیا فلوز ہیں ان کو میں بہتر بنا سکتا ہوں دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو میڈیا نیج ہے جس کا آسان مطلب یہ ہے پاکستان کی اگر بائیس کروڑ عبادی ہے تو گیارہ کروڑ لوگ اکیس سال سے کام عمر کے ہیں اور گیارہ کروڑ اکیس سال سے زیادہ ہیں یہ اصل میں ہمارا فیوچر ہیں یہ لوگ اور ان کو ایٹیچوٹ کی اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور میں بڑی آسان سی آپ کو بات بتاؤں کیونکہ جو آپ کا ایٹیچوڈ ہے نا کہ آپ کیسے سوچتے ہیں کیسے محسوس کرتے ہیں کیسے آپ کا برطاوہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سٹریس کے ساتھ اچھا اچھا اب سٹریس کیا چیز ہے سٹریس یہ ہے کہ جب بھی اب ہم آپس میں بات کر رہے ہیں تو ایک ہم فیزیکل اور منٹل ایکویلیبریم میں ہیں اگر ابھی زلزلہ آ جائے باہر کلاشنکوف کی فائرنگ شروع ہو جائے تو ہمارا فیزیکل اور منٹل ایکویلیبریم ڈسٹرب ہو جائے گا جو ہی یہ ڈسٹرب ہوگا تو جو آپ کی فیزیالوجی جو اللہ نے بنائی ہوئی ہے وہ آپ کے برین میں ہارمونز سیکریٹ کرنا شروع کر دے گی وہ آپ کو ایڈیشنل انرجی دیں گے تاکہ آپ اس چیلنج کا یا تو مقابلہ کر سکیں یا اس سے بھاگ سکیں بھاگ سکیں اسی لیے سٹریس کو فائٹ اور فلائٹ رسپونس بھی کہتے ہیں لیکن اگر زیادہ عرصہ جیسے پاکستان میں اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ زیادہ عرصہ نہ مقابلہ کر پائیں نہ بھاگ پائیں اس چیلنج سے تو آپ کا سٹریس جو ہے وہ انرجی اضافی آپ کے اندر ہی دیا جاتی ہے وہ سٹریس ڈس آرڈر میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایٹیچوڈ نیگیٹیو ہو جاتا ہے اوکے یو ٹینڈ ٹو ٹینک نیگیٹیو اور جو کائنات کا سب سے بڑا قانون ہے اس کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں میں ایک اور آپ کو گزارش کر دوں کہ یہ جتنے بھی کائنات کے قانون ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو مذہب ہے یا ہمارا دین ہے وہ کوئی رکاوٹ ہے سائنس کو پڑھنے میں تو میں یہ گزارش کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنے بھی کائنات کے قوانین ہیں چاہے E is equal to M, C scale ہے چاہے F is equal to MA ہے یہ سب اللہ نے بنائے ہوئے ہیں سائنس دانوں نے ان کو صرف ڈسکور کیا ہے یہ سائنس دانوں نے بنائے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے انہی قوانین کے تحت کائنات بھی چل رہی ہے اچھا اب میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں Law of attraction بھی ایک اللہ کا بنایا ہے قانون ہے اسے ہم تین لفظوں میں اسے بیان کرتے ہیں کہ thoughts become things thoughts become things simple سا تو جب آپ negative سوچنے شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو negative چیزیں ہیں بالکل ویسے جیسے google ہے صحیح you write a bad thought in google and google will respond you with hundreds and thousands of bad things صحیح you write a good thought in google and it will reciprocate you with hundreds and thousands of good things صحیح اسی طرح کائنات میں بھی کام ہوتا ہے اگر آپ بری چیزوں پر فوکس کریں گے تو اور زیادہ بری چیزیں آپ کو ملیں گی اگر آپ اچھی چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے اور زیادہ اچھی چیزیں بھئی میری آنکھیں ہیں کیونکہ یہ میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ نہ ہوں تو کیا ہوتا ہے تو یہ کوئی ٹیلی گرافک ویوز ہیں ٹیلی دیکھئے میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو اللہ تعالی نے دیکھتے ہیں میں ناراض ہی گیا کہ جب میں واپس آؤں اس کو تھوڑا سا ٹاف ٹائم کہ میری میسیز نے کہا کہ تم تو یہ لاؤ آف اٹریکشن کی باتیں کرتے رہتی ہے تو ایسا نہ ہو تم گھر سے برے تھوٹ کے ساتھ بیڈ فیلنگ کے ساتھ جا رہے ہو تو پورا دن ہی تمہارا پورا گزرے تو اس کے ساتھ سلح کر کے میں نے کہا میں نہیں سلح کرتا بھی نا یہ کہا کہ میں نے یوں دروازہ کھولا تو یہ میرے ناک پہ آکے لگا میں ایسا طلب من کچھ میں سو نائنٹی نائن اچھی چیزیں ملتی ہیں اچھے لوگ ملتے ہیں ایک برا ملتا ہے ان نائنٹی نائن پہ ہم فوکس نہیں کرتے اس نے اسے برے پہ فوکس ہے اس لیہ پہ ہمیں اور زیادہ برے لوگ ملنا چاہ ل enormous اچھے بات کے اوپر سر آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنے ہمیں ہاں چھوٹا سف بریک لیں گے بریک跟我 step LE chore تاکہ اور مزیدار گفتگو کو ہم آگے بڑھا سکیں اور بہت کچھ سر کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ گیادر کرسے کے سو اسٹے ایس ٹیونڈ بید آس جی جناب وانس اگر ویلکم بیک آفٹر او بریک ارسرار صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو ہماری چل رہی تھی بریک سے پہلے بھی اور جہاں ہم معاشرہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے ہماری نوجوان نسل کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہاں کچھ ان کے جو ہیں وہ کچھ اچھے کام بھی ہیں خدمات بھی ہیں انہوں نے عدب کے حوالے سے جو سر اجام دی ہیں اس پر بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی کچھ کتابیں سر میرے پاس یہاں پر موجود ہیں میں چاہوں گی ایک ہی کر کے وہ میں آپ کو دکھاؤں بلکہ میں نے ناظرین کو دکھاؤں اور آپ تھوڑا سا الیبریٹ ہمیں کر دیجئے گا یہ ہے دی بگر پرسپیکٹیو تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے پہلے تو یہ تینوں میری کتاب اس سال میری چار کتابیں پبلش ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کتاب کا نام ہے بگر پرسپیکٹیو کنورٹنگ کووڈ نائنٹین ایڈورسٹی انٹو اپرچونیٹی اچھا یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ جو بھی آپ پہ آفت آتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک اپرچونیٹی بھی لاتی ہے جیسے میں نے اب اس کووڈ نائنٹین کو کیسے ایڈورسٹی کو اپرچونیٹی میں کنورٹ کیا دو سال کام کوئی نہیں تھا گھر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے چھے کتابیں تیار کرتے واہ کیا بات ہے تو یہ ایڈورسٹی تھی میں نے اسی طرح انسان کی زندگی میں جو بھی ایڈورسٹی ہوتی وہ کچھ نہ کچھ اپرچونیٹی لات وہ ڈھوننی چاہیے انسان صحیح مطلب اسی کے لیے آپ کو دماغ لڑانا ہے اور اس کتاب یہ ہے میں اس کے بارے میں بہت بریف لی آپ کو بتاؤں کہ جو کوویڈ نائنٹین ہے اس سے کیا ہم نے سیکھا ایک تو ہم نے سیدھی سی بات سیکھ لی آئیدر وی آر آل سیف آر وی آر آل ناٹ بالکل صحیح یعنی اس کا مطلب کیا ہے میں اس کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ یعنی اب ایک طاقتوار آدمی ہے اسے کمزور کی حفاظت کرنی پڑے گی کیونکہ ان دونوں کی سیفٹی لنکڈ ہے ایک دوسری اچھا سو اس وقت ہمیں ضرورت ہے ایک نئی فلسفی کی ایک نئی تھیوری کی تو وہ میں نے کہ اے بی سی تھیوری آف سروائیول جو میں نے کوئن کی ہے اے بی سی تھیوری اے فار اباو بی فار بورڈ سی فار کو اگزسٹنس اباو بورڈ کو اگزسٹنس تھیوری آف سروائیول کہ بھئی اس وقت ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں ہم کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور ساری دنیاں ہم گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں لیکن ہم گلوبل کمیونیٹی کی حیثیت سے نہ سوچتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں نہ بیہیو کرتے ہیں تو اب ہمیں ایک گلوبل کمیونیٹی کی حیثیت سے کیونکہ کووڈ نائنٹین نے کسی مسلمان کو نہیں ٹارگٹ کیا خالی کسی اندو کو نہیں کیا سو اب ہمیں بی نیڈ ٹو ٹھنک ایز ہیومن سپیشیز فرسٹ صحیح ہیومن سپیشیز تو وہ کیسے ہو سکتا ہے وہ میں نے اس کتاب کے اندر ایک اپلیکیشن بھی بنائی ہے یہ میرا کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے ڈیزاسٹر رسک مینیجمنٹ اوکے اچھا جی اگلی بک کی طرف آتے ہیں ٹیمنگ ڈیزاسٹرز اس کے بارے میں بتائیے گا ٹیمنگ ڈیزاسٹرز بھی یہ آپ سمجھ لیں کہ اس دوسری کتاب کا سپیڈ ورک ہے کیونکہ اس میں جو کام ہم نے کرنا تھا اس کے بارے میں پہلے بیسیک اور یہ بھی ڈیزاسٹر رسک مینیجمنٹ اور کلائمٹ چینج کے بارے میں لکھی ہوئے ہیں میرا ماننا یہ ہے اور آپ ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ جب سے انسان جوں ہی پیدا ہوتا ہے تو وہ ترہ ترہ کے خطرات میں گھر جاتا ہے صحیح اور اس کی سارے زندگی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ خطرات ڈیزاسٹرز میں تبدیل نہ ہوں بلکل تو دنیا میں جتنی ترقی ہوئی وہ انسان نے اپنی سروائیول کو انشور کرتے ہوئے کی بلکل صحیح تو میرا ماننا یہ ہے کہ ڈیزاسٹر رسک مینیجمنٹ is the mother of all sciences اوکے امیزنگ مطلب آپ نے کہا کہا تو اس لیے یعنی اس کے اندر ہر آدمی کے لیے یہ فائدہ ہے کہ ایک عام آدمی دو بیسیک پرنسپل ایک یا کیا رسک is compulsory لس is optional اوکے تدویر کو تقدیر اگر اپنی سمجھ لے میرا اپنی شہ تدویر کو تقدیر اگر اپنی سمجھ لے تجھ سے تیری قسمت کا سرہ دور نہیں ہے ہے آگ تو مجبور جلا دینے پہ لیکن انسان تو جل جانے پہ مجبور نہیں ہے تو انسان کو یہ جو بھی کوئی کتاب پڑے گا تو وہ اپنی زندگی کو بہت خوبصورت طریقے سے پلان کر سکتا ہے اور وہ جو خطرات ہیں ان کو بجائے یہ کہ ایک لیمین کی حیثیت سے بلکہ یہ ایک سائنس ہے ان خطرات سے نمتنے کی اب جیسے فیزیکس اور میتھمیٹکس ہے اور ایک میں اس کے بارے میں اور بات کرنا چاہوں گا کہ فیزیکس میں نیوٹن اور آئنسٹائن جیسے لوگ آئے میتھمیٹکس میں بڑے بڑے لوگ آئے تو ان کو اس میں آپ کچھ کانٹریبیوٹ کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے لیکن ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ کی سائنس کیونکہ ابھی نئی سائنس ہے اس میں ابھی تک کوئی نیوٹن اور آئنسٹائن پیدا ہے تو اس میں بہت لیورش تھی کانٹریبیوٹ کرنے کی تو میں نے اس میں کچھ ایسے کانٹریبیوشنز کی ہیں جو دنیا میں مجھے خوشی ہے کہ وہ میں نے ہی کی کیا بات ہے سر بہت شکریہ اچھا جی اگلی آپ کی ایک اور جو بک ہے اس پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں قرآن کے اوپر ہے آپ کی تو اس میں آپ نے کس طرح سے چیزوں کو ہائلائٹ کیا ہے اس میں مجھے یہ کہ میں کریٹ کالج میں پڑھتا تھا ایٹھ کلاس میں جب میں تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یار یہ خدا جو ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے اور کہتے ہیں وہ جبار ہے اور پھر ہمیں ہمارے ٹیچر بتاتے ہیں کہ چنگیز خان بہت برا ہے کیونکہ وہ جابر ہے تو میں سوچتا تھا کہ یہ وہی بات خدا میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا ہے وہی بات چنگیز خان میں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے وہ برا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو میں نے اپنے جو اساتذات سے ان سے یہ سوال پوچھا انہوں نے مجھے جواب دینے کے بجائے ڈھرانا شروع کر دیا تو بھئی یہ تو شیطان ذہن میں ایسے خیال لاتا ہے اور عقل جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں تو میں جب بڑا ہوا تو میرے اندر یہ سوال ہے جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا قرآن کا میں ایک طالب علم ہوں اور میں اس لیے نہیں کہ ایک مسلمان ہوں بلکہ ایک سوچنے سمجھنے والا آدمی ہوں تو میرے خیال میں قرآن جیسی خوبصورت کتاب کو بے شک نو ڈاوٹ اور تو جب میں نے کیا کیا کہ قرآن کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یار عربی زبان میں ہے میں نے عربی کی ڈکشنری ہمانگوالی میں نے تحقیق شروع کر دی کہ بھئی تاج الروس محیط المحیط ابن فارس کی ڈکشنری راغب اسفانی کی ڈکشنری ان میں سے کوئی بھی میرا رشتہ دار تو نہیں تھا مجھے یہ پتا چلا کہ سب سے مستند کون سی اچھا ان میں مجھے یہ پتا چلا کہ پرانے زمانے میں آپ کی تو چھوٹی عمر ہوگی لیکن میں ہم نے خود بھی دیکھا کہ پلاسٹر آف پیرس جب ایجاد نہیں ہوا تھا تو جب کسی کی ہڈی ٹوٹتی تھی تو کھینچ کے ہڈی کو وہ سیدھا کر کے جوڑ دیتے تھے اور اس کے اوپر یوں یوں لکڑیاں لگا کے تاکہ وہ سیدھ دیتے تھے اس طریقہ علاج کو عرب لوگ جبر کہتے تھے ٹھیک اور جس رسی سے ان پھٹیوں کو بانتے تھے ان اس رسی کو جبیرہ کہتے تھے یعنی خدا ہڈیاں توڑنے والا نہیں ہے ہڈیاں جوڑنے والا ہے یعنی وہ جبار اس لیے اور چنگیز خان جو تھا وہ توڑنے والا تھا جب یہ بات مجھے پتا چلی اب جیسے المنتقی میں ایک خدا کی صفت ہے قرآن کہتا ہے کہ خدا انتقام لیتا ہے انتقام لینا کوئی اچھی بات ہے جو خدا لیتا ہے صحیح تو جب میں نے ڈکشنری ایکسپلور کی تو مجھے پتا چلا کہ جو گڑریہ عرب لوگ جب وہ بیڑ بکریہ لے کے جاتے تھے تو بیڑ بکریہ کبھی ادھر کبھی باز وقت چلی جاتی ہیں کبھی ادھر چلی جاتی ہیں کبھی انہیں پیار سے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے جو گڑریہ راستے پہ دوبارہ لاتا تھا اس کو وہ انتقام کہتے تھے اچھا مطلب ہی الگتے ہر چیز پوزیٹیو ہے ٹھیک اچھا تو جب یہ میں نے کیا تو اس سے میں قرآن کی طرف مائل ہو گئی اوکی پھر میں نے سات سال قرآن پہ کام کیا ماشاءاللہ اور میں صرف ایک آپ کو گزارش کر دوں میں نے قرآن میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالی جو ہے اللہ تعالی بیعق وقت کائنات کا عظیم ترین سائنسدان بھی ہے بے شک اور عظیم ترین آرٹسٹ بھی ہے بے شک یعنی ایک پتہ آپ دیکھیں اس کی سائنس دیکھیں کہ کیا ہے اور اس کے اندر آرٹ دیکھیں کہ کیا ہے سرحی لیکن ہم نے بدقسمتی سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سائنس کے بھی خلاف ہے اور آرٹس کے بھی خلاف آرٹس کے بھی خلاف بلکل اچھا اب میں دو آپ کو ایک میتھمیٹکس کا فارمولا آپ کو پتا ہوگا ایف ایز ایکوال ٹو بی اینڈ ایز ایکوال ٹو سی تو بیز آلسو ایکوال ٹو سی یعنی اگر الف اور بے برابر ہوں اور پھر الف اور تے بھی برابر ہوں تو بے اور تے بھی برابر ہوں تو میں سورہ انفعال کی دو آپ کو آیات سناتا ہوں آیت نمبر بائیس آیت نمبر پچپن ٹوئنٹی ٹو ففٹی فائی بے شک خدا کی مخلوقات میں بطرین مخلوق وہ ہیں اے ایز ایکوال ٹو جو ایمان نہیں لاتے اے ایز ایکوال ٹو بی پھر بے شک خدا کی مخلوقات میں بطرین مخلوق وہ لوگ ہیں اے ایز ایکوال ٹو جو عقل سے گامل لیتے یعنی خدا کے نزدیک ایمان تو آتا ہی عقل کے استعمال سے ہے سورہ فرقان کی 73 نمبر آئیت ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر بھی سوچ سمجھ کر عمل پیرا ہوتے ہیں سورہ سبا کی 46 نمبر آئیت ہے کہ اے محمد ان سے کہو میری میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا صرف ایک بات تو میری سن لو اچھا تم سب مل کے نہیں سن سکتے تو ایک ایک دو دو کر کے سن لو لیکن میں نے ایک ہی بات کہنی ہے وہ ایک بات کیا ہے یہ نہیں کہ ایمان لیا ہو یہ نہیں کہ روزہ رکھو یہ نہیں کہ نماز پڑھو کیا ایک بات سمہ تتفک کرو اقل و فکر سے کام لیا کرو تو یہ اتنی زبردست کتاب ہے میں نے تو جتنے زندگی میں مزامین پڑھے یونیورسٹی کے لیول پہ میں نے ڈیزاسٹ رسک مینجمنٹ پڑھی فیزکس پڑھی میتھیمیٹکس پڑھی میں نے جو ہے وہ پلٹیکل سائنس پڑھی میں نے جرنلزم پڑھا انڈو پاک ہسٹری پڑھی اسلامی ہسٹری پڑھی یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد میں نے قرآن پڑھا صحیح میں حیران ہو گیا کہ ایون کے جو کمیونیکیشن کی ایسینشلز ہیں جرنلزم میں جو ہم آپ جو جرنلیسٹ لوگ پڑھ وہ بھی خدا نے قرآن میں سارے وہیں الیبوریٹڈ ہیں بلکل جب ہی تو کہا جاتا ہے کہ زندگی کا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اگر آپ نے قرآن پڑھ لیا تو وہ آپ حل کر سکتے ہیں پڑھ نہیں لیا بلکہ سمجھ لیا آپ کی یہی کہنا چاہتی ہیں لیکن سمجھ لیا سمجھ لیا بلکل جی اچھا جی اگلی آپ کی جو بزمِ اسرار کے نام سے جو کتاب ہے اس کے بارے میں بتائیں کیا یہ آپ نے اپنے بارے میں لکھی ہے یہ کیا نہیں اچھا یہ اسرار کا یہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اسرار جو ہے جیسے اقبال کی کتاب ہے شاید اسرار اور رموز تو اسرار جو ہے وہ سر کی جمع ہوتا ہے یعنی بھید رموز اسرار ہے خود ہی ہے وہ کتاب اسرار کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسرار جو ہیں بھید جو ہیں رمز جو ہیں ان کی محفل ہے اچھا صحیح اچھا ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئی جو آپ کی زندگی کا ایک سلسلہ رہا کہ آپ نے شائری کی لیکن بہت کم کی تو اس کی کیا ایسی کوئی خاص ہو جاتی لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نا میرا تھوڑا سا ایک تو مجھے یہ پرابلم ہے پاکستان کے ساتھ میں آپ کو بتا ہوں یہ دنیا میں نا پاکستان سے خوبصورت ملک شاید ہی کوئی اور ہو دون ڈاوٹ کہ بیاک وقت دنیا کی جو ٹاپ کی چوٹی ہیں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی بھی پاکستان میں اور بیاک وقت کراچی جیسا ایریا جو وہ میرے حیال میں شاید معمولی سا سی لیول سے اوپر ہے تو مٹی کی کوئی قسم نہیں ہے جو پاکستان میں نہ ہو اور ہم سب مٹی تو ہیں جی بلکل تو جتنا پوٹینشل پاکستان کے لوگوں کے اندر ہے میرا نہیں خیال کہیں اور ہوگا کچھ لوگوں کے اندر لیکن پرابلم کیا ہے ہماری ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں ہماری اندر اتحاد نہیں ہے اتحاد کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ہم جنرلی رول آف لاؤ اور میرٹ اس کو فالو نہیں کرتے تو شاعری میں بھی مجھے لگا کہ باقی شعبوں کی طرح رول آف میرٹ نہیں ہے آچھا صحیح کیوں آج کل بڑے شاعر نہیں پیدا ہو رہے کیونکہ آج کل تو یعنی ایون کی عدوی تقاریب میں بھی جان پہ جان پہ لوگوں کو بلاتے ہیں اچھا دوسرا پھر مجھے شاعری میں جن لوگوں نے گروم کیا وہ ایک تو احمد ندیم قاسمی تھے اور ایک سید زمیر جعفری جو بہت لیجنڈز تھے اپنے زمانے کے یہ کتاب میں نے انہی کے نام کیا تو مجھے تقریباً پندرہ بیس سال کے بعد یہ میری کتاب آئی کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں نے ابھی کچھ ایسا تخلیق نہیں کیا جسے میں پبلش کروں ہوں تو میں بڑا پرانا شاعر میری پہلی کتاب نائنٹین نائنٹی ٹو میں آئی تھی تو یہ اب مجھے کچھ ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک کتاب تھی اور ندیم صاحب کا اور زمیر جعفری صاحب کا قرص تھا ان کے نام میں نے انتصاب کرنا تھا وہ میں چاہتا تھا کوئی ایسی کتاب ہوتی کہ جو میں ان کو پریزنٹ کرتے ہوئے ان کے نام پہ مجھے خوشی ہو اچھا انو وہ تو ایک طرح کہ مزائیہ شاعر بھی تھے تو آپ نے کبھی مزائیہ شاعری کی طرف میں نے مزائیہ شاعری نہیں کی لیکن مجھے یہ ہوا کہ میں کیونکہ ندیم صاحب نے بھی مجھے بہت میں ان کے بھی قریب رہا اور زمیر صاحب کے بھی بہت قریب رہا تو بیق وقت میں نے دونوں چیزیں اچھا دونوں سائیمنٹینیس کی زمیر صاحب کی جو زندگی ہے اس سے میں نے بہت زیادہ کچھ سیکھا جو میری عام زندگی میں میرے کام آیا بلکل جی اور آپ کی آج گفتگو سن کر میرے خیال سے ہم لوگ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے میں نے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کو کاؤنٹ کیا کہ ظاہر ہے جو ان کو ایکسپیرینس رہا اور آپ لوگوں نے بھی لازمی جو ہے کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کی کوشش ضرور کی ہوگی بہت شکریہ اسرار صاحب thank you so much for coming here اور میں واقعی سمجھ سکتی ہوں کہ جس طرح سے آپ سٹوڈنس کو پڑھا رہے ہیں teach کر رہے ہیں مختلف شعبوں میں آپ نے مہارت حاصل کی ہے وہ ساری چیزیں ہماری آنے والی جو نسل ہیں اس میں ایک بہترین انداز میں نظر آئے گی میں ایک بات کرتا جی جی سر دیکھیں میں جو آنے والی نسل ہے نا اس کو میں ایک بات ضرور ضرور کہیے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا ایک مرتبہ میں یہاں سے کینیڈا جانے والا تھا جی تو مجھے یاد آیا کہ سید زمیر جعفری جب امریکہ چلے گئے تو اس زمانے میں یہ موبائل ای میل زیرا تو ہوتی کوئی نہیں تھی تو وہ خط لکھا کرتے تھے تو مجھے ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ اسرار وہ میرے پاس سارے ان کے خط محفوظ ہیں کہ اسرار اگر یہاں کوشش کروں تو گرین کارڈ مل سکتا ہے ٹھیک ہے جس کی کوشش اس ڈر سے نہیں کر رہا کہ کہیں مل ہی نہ جائے کیا بات ہے تو مجھے جب میرا ویزا لگا میں باہر جا رہا تھا میرا بھائی ہے باہر میری والدہ بھی کینیڈین نیشنل باہر جانے کے بارے میں سوچ رہا لگا یہ مجھے ضمیر صاحب کا جملہ یہ آجا میں نے کہا کہ یار اس ملک کو میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا تو یہ اتنا خوبصورت ملک ہے اس کو دو ناٹ بلیو ان کانسپیریسی تھیوریز یہ فلانی دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے فلان بے شک ہوتی رہے اگر ہم دیکھیں ہر آدمی کو خود اپنا آن پھیک کرنا پڑے گا اگر آپ یہ کریں گے اگر آپ اس کو جیسے اپنا گھر سمجھتے ہیں ویسے ہی اس ملک کو بھی سمجھیں جیسے گھر میں شاپنگ بیک پڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں تو آپ انہیں صاف کرتے ہیں تو باہر سے بھی کر لیا کریں اگر یہ آپ کا ملک ہے تو اس کے ساتھ پیار کریں بس یہ میں کیا بات ہے سر اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہے ایک دفعہ پھر آپ کو شکر آدھا کروں گی شکریہ 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 شکریہ